ہلو گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس پرکار سے آپ اپسٹوکس کی نئی ایپ کو چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو پلی سٹور پر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سمپلی اپسٹوکس سرچ کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ تو ہے آپ کے پرانے والی ایپ اور آپ کو نئی ایپ بھی دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر آپ کو اپسٹوکس نیو ایپ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اس کو سرچ کر لینا آپ کو یہ جو نئی ایپ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ابھی ریسنٹلی یہ اپلوڈ کی گئی ہے پلی سٹور پر تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اوپن کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس پرکار سے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم ایم پن ڈال لیتے ہیں تو فینڈس یہ ہم نے اوپن کر لی ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کیا کیا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو اوپر کی سائیڈ میں آپ کو یہاں پر اسپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو آپ یہاں پر آپ ہٹا بھی سکتے ہیں کسی ایک کو اور اس کے جگہ دوسرا لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ تین آپ کو مارکٹ کے اسپورٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں سینسیکس نفٹی فپٹی اور نفٹی بینک تو آپ جس بھی اسپورٹ کو لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کو ٹک کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر نفٹی بینک اور نفٹی فپٹی دونوں کو لگانا چاہتے ہیں سیو چینجس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے یہاں پر آپ کو شو کریں گے ٹھیک ہے آپ فرنڈز یہاں پر دیکھیں آپ کو انڈائسز دیکھنے کے موقع بھی مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو انڈائسز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ نفٹی فپٹی کا انڈائسز ہے اور جو اوپر آپ کو اسپورٹ تھے وہی اسپورٹ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں شورٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنی اسکرپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ایڈ اسکرپس پہ کلک کر کے اور یہاں پر آپ کو جو بھی اسکرپس ایڈ کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو اسٹار پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی سکرپٹ ایڈ ہو جائے گی تو یہ سے ہم یہاں پر اس کی ابوٹ انڈیا کا اپشن یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس پہ کلک کیا اور یہاں سے آپ اسٹار پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو جو بھی یہاں پہ آپ اس کو نئی ووچ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر create new list آپ اس پر click کر کے اور یہاں پر آپ اپنی watch list ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنی چینل کا نام ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری watch list ہو گئے اور ہم اس میں add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس پرکار سے آپ اپنی watch list بنا سکتے ہیں اور اس میں ان کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو آپ کی watch list دیکھنے کے لیے indices والے option پر اس پر click کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کی watch list ہے آپ کو اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کی watch list آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی scripts نہیں دکھا رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو add کر سکتے ہیں تو جیسے ہم ہم اس بی search کیا اور یہاں پر آپ کو sbi کے جتنے بھی share ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ہم sbi n ٹھیک ہے تو یہ bank کا share ہے تو ہم اس کو add کرنا چاہتے ہیں ہم نے plus پر click کیا اور یہ ہمارا add ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا add ہو چکا ہے تو اس پرکار سے آپ add کر سکتے ہیں edit پر click کر کے آپ کو یہ دی کسی share کو ہٹانا ہے یا نام change کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے easily آپ کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ watch list کو add یا delete کر سکتے ہیں اور اس میں آپ پہ کچھ بدلاؤ کرنا چاہے یعنی کہ آپ کو کسی share کو ہٹانا ہے یا لگانا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو اس کے بعد میں یہاں پر یہ دی آپ کو trades کس پرکار سے کرنا ہے ان کے buy sell کس پرکار سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ آپ نے share select کر لیا یا پھر آپ future options میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ script آپ search کر سکتے ہیں اسی پرکار سے ٹھیک ہے اور آپ کو simply اس پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد میں دیکھیں یہاں پر آپ کو جتنی بھی چیزیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو جو بھی market میں price چل رہی ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی percentage change کتنا ہے اور کتنے روپے یہ کل سے کتنے روپے زیادہ یا کم رہا وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا options change آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ اس پر click کر کے option change دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے option change کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں summary دیکھ سکتے ہیں کہ آج کتنے پر open ہوا کتنے پر close ہوا volume کتنا رہا low lower circuit کیا ہے upper circuit کیا ہے average trade will price کیا رہی ٹھیک ہے آج کا low آج کا high اور اس کے علاوہ یہ last ایک سال کا high اور low آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ چارٹ پر click کر کے چارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو چارٹ کے یہ دی ٹائپ change کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ جو candlestick ہے آپ اس پر click کر کے line والا bar والا جو بھی لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چارٹ تو اپنے آپ میں کافی بڑا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے لیے کر کے full screen میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو باقی جو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے market depth کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ کو quantity یعنی کی کتنی quantity کس price پر لگا رکھی ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے تو وہاں آپ یہ وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو total quantity دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو ask میں selling price اور یہ selling quantity آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے یہ چیزیں ہیں یہ اور اس میں آپ کو related news بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں آپ کو buy کرنے کے لیے simply یہ buy کا button آپ کو اس پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ buy پر click کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا buy ہم کرنا چاہ رہے تو یہ buy پر ہم click کر کے رکھیں گے ٹھیک ہے یعنی آپ sell پر click کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ sell پر بھی click کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پرکار سے ابھی تو ہم buy پر click کر کے رکھیں گے یہاں پر دیکھیں ہم ہم نے product type یعنی کہ آپ آج خرید کے آج بیجنا چاہتے ہیں یا پھر delivery یعنی کہ آپ آج خرید کے اس کو next day یا پھر next month یا پھر آپ اس کو کافی ٹائم کے لیے hold کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو delivery type select کرنا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ equity shares کے اندر آپ کو delivery ہی لینی چاہیے یعنی کہ آپ پر particular trader نہیں ہے یعنی کہ آپ پورا دن بیٹھ کے کام کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو delivery لینی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر delivery لے لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے delivery پر select کر رکھا ہے یہاں پر ہم کو price ڈالنے ہم کو quantity ڈالنی ہے تو یہاں پر ہم ایک quantity ڈال لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے اب آپ کو limit price یعنی کہ آپ کو price ڈالنی ہے کیا کہ آپ کتنے پر اس کو buy کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار سو تریپن روپے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جب اس کی price چار سو پچاس روپے آ جائے تو یہ ہمارا buy ہو جائے تو یہ ہم نے price ڈال دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ دی دیکھیں trigger price میں ابھی آپ کو selling والے میں بتاؤں گا جب آپ اس کس پرکار سے لگا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اب آپ کو ویلی ڈی ڈی ڈالنی ہے ڈے یا پھر آئی او سی ٹھیک ہے تو ان کا مطلب کیا ہے یہ آپ کا پورے دن آپ کا یہ order چلنے والا ٹھیک ہے جیسے آپ نے یہ چار سو پچاس لگا دیا صبح پہلے لگایا اور یہ آپ کا چار سو پچاس last میں جا کے ہٹ ہوتا ہے یعنی کہ مان لیجئے تین بجے کے something آپ کے بھاو آتا ہے تو آپ کا یہ order execute ہو جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا اور یہ آئی او سی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا immediately یا تو order آئے گا یا پھر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی دیر کے اندر cancel ہو جاتا ہے order تو آپ پہ ڈے والا لگا سکتے ہیں جب بھی آپ کا بھاو آئے گا تو آپ کا order execute ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پر آپ اس ریویو پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ swipe to submit order آپ اس پہ کلک کر کے اور اس کو دیکھیں یہ ہمارا لگ چکا ہے order اور یہاں پر اب اس کو done کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اسی پرکار سے آپ سیل بھی کر سکتے ہیں تو سیل میں آپ کو اس پرکار سے یہ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو quantity ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو دیکھیں اب بھی یہاں پر آپ کو limit price کیونکہ اب ہم کو profit چاہیے تو ہم نے چار سو پچاس میں خریدہ ہے اور ہم یہاں پر چار سو ساٹھ یہاں پر ڈال دیتے ہیں کہ ہم اس کو اتنے میں بیچنا چاہتے ہیں trigger price مان لیجئے کی ہمارا یہ 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 stop loss میں ہم کو لگانا پڑے گا تو ابھی ہم اس میں مالی جی یہ ہمارا target order ہو گیا جس میں ہم profit لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے review کیا اور یہاں پر ہم اس کو submit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب آپ کو stop loss لگانا ہے تو وہ آپ کس پرکار سے لگا پائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے target order لگا دیا یہاں پر ہم ایک quantity ڈال دیتے ہیں اور ہم نے چار سو پچاس روپے میں خریدہ تھا ٹھیک ہے ہم نے چار سو پچاس روپے میں خرید زیادہ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چار سو پیتالیس روپے تک ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ دی اور نیچے جاتا ہے تو ہم اس کو بیچ دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس case میں ہم کیا کریں گے یہاں پر limit price ڈالیں گے یہاں پر ہم ڈال دیں گے کہ ہم چار سو پیتالیس میں اس کو بیچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا stop loss order لگ رہا ہے یہاں پر trigger price ڈال دیں گے ہم اس کو چار سو چھیں چھیں آلیس اس کو ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی جیسے ہی مارکٹ چار سو چھیں آلیس پہ آئے گا تو آپ کا order این ایسی پہ لگ جائے گا اور چار سو پیتالیس پہ وہ execute ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو review کر سکتے ہیں اور swipe to order پہ click کر کے آپ اس کو done کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ اپنے orders لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ trade book میں جا کے آپ کے جتنے بھی orders ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تو ہمارے فیلڈ ہے کیونکہ market open نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اسی پرکار سے یہ process کرنی ہے اور یہاں پر آپ trades میں جا کے اپنے holdings بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری holdings ہے یہاں پر آپ کو آج کا profit and loss total profit and loss اور invested amount آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ current value آپ کو دیکھنے کو ملے گا پوزیشن میں آپ کو آپ کی جو بھی open positions ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور close position آپ کو دیکھنے کو ملے گی total ڈوڈے کا پی ایل اور ڈوڈے کا اور total loss profit and loss آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ٹھیک ہے orders کے اندر آپ کو آپ کے orders دیکھنے کو مل جائے گا discover کے اندر یہاں پر دیکھیں آپ کو ipo لگانا ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو mutual funds ہیں وہ آپ سبھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ inbox میں آپ clicker کے جتنی بھی setting سے وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو referral link چاہیے تو آپ اس پہ click کریں گے اور یہاں پر آپ کو آپ کا ویلیٹ کا account چوبیا ڈیٹیل سے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی